السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سنگے اللہ کی افضوان میں ہوں گے اور جتنے بھی ہمارے نیو سبسکرائبر ہیں ان کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا ویڈیوز ہوگا رہا ہے شوکین دوستو کے ساتھ شیئر کیا کریں اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں یہ جو آپ لاکی دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لاکی یہ دراصل کل لاکی بیٹھا تھا میرے پاس چھوٹی سی ایک کلپ بنائی تھی جو مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی اس کا تھوڑا سا آپ کو سٹوری بتاتا ہوں یہ سامنے والے جو آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کا جو ہے نا یہ پانی کا جو ٹنکی ہے یہاں پہ آکے بیٹھا تھا اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ آکے بیٹھا تھا پھر سیدھے آکے یہاں پہ پیٹھ گیا اور تھوڑا سا ٹھیڑا پن ہے اس میں کل جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے میں نے تو اس میں آپ کو واضح طریقے سے جو ہے نا اس کے جیسے یہ نکلا ہے اوپر جا کے جو گم کیا کے بیٹھا ہے تو اس سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ یہ ٹھیڑے پن میں ہے لیکن انشاءاللہ جس طرح جس حال میں یہ ہے اسی طرح رکھیں گے اور اسے بند نہیں کریں گے اسی طرح جو جوانے کھولیں گے تو یہ بھی ساتھ کھولے اگر تاؤ لگا سکے تو اور بھی بہتر ہے تو انشاءاللہ سے آج کی جو ویڈیو ہوگی وہ تھوڑا سا جو ہے نا انہیں تھوڑا کوشش کریں گے کہ تاؤ پہ لے آئیں ایک دو جوانے بھی اڑتے ہیں تو ویلن گوڈ ہے آج جو ہے نا انہیں غسل وغیرہ دے رہوں تاکہ جو تھوڑی بہت جو سستی وغیرہ ہے وہ نکل جائے آج روٹی انہیں تھوڑی سے ابھی اس ٹیم دی ہے میں نے تو آنکوں کا تھوڑا سا مسئلہ ہے ابھی تک ویسے ماشاءاللہ سے برڈز ٹھیک ہے ایکٹیو ہیں دانا وغیرہ خود اٹھا رہے ہیں تو انشاءاللہ سے امید ہے اللہ سے کہ کچھ ہی دنوں میں یہ ریکاور ہو جائیں گے اور تاؤ کے لیے بلکل برابر ہو جائیں گے اسی برڈز کو نکالوں گا پریکٹس کے لیے تب انشاءاللہ جو ہے نا دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے کوشش یہی کر رہا ہوں کہ ریزگے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی اپ ڈیٹ کافی دوست جو ہے نا انتظار کرتے ہیں کہ ریزگے کے اپ ڈیٹ کے لیے تو ان کا بہت شکریہ دل سے ان سے حصلہ ہی ملتا ہے جو ورڈز اپ وغیرہ پہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ویسے بھی کومیٹس وغیرہ کر کے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں تو ان کا بہت شکریہ اللہ عزت ہے آپ لوگوں کو تو انشاءاللہ سے جیسے ہی ورڈز کو کھولتے ہیں تو پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں watہ جوانوں کو کھولتے ہیں یہ ابھی تک تاو میں دوسرا نہیں تیسرا تاو سارے کبتروں نے ماشاء اللہ تاو لگایا آج آپ لوگ خود جوانوں کو دیکھتے جائیں اور جو ایکسسائز ہے اس کا ریزلٹ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ سے کوشش کریں گے کہ ایک ہلکا سطح اٹھائیں اگر اٹھے تو پیز زبردست ہے کچھ جوانیں نیچے گے تو وہ آ نہیں سکیں گے اوپر کافی کمزوری میں Umm assisted ملیٹ و tedہ ملکو 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 امress哦 ملکو جوانم یہ ایک ریزر جوانا آگیا دو جوانے نیچے اترے جب دانے پہ لگیں گے تو پھر وہ جوئے نا اگر نیچے بھی بیٹھے تو آ سکیں گے دانے پہ نہیں لگے ہوں گے تاو پہ لگائیں گے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوگا دانے پہ جب لگتے ہیں تو وہ جوئے نا گر کوئی طریقے سے پہچان سکتے ہیں کتنے جوانے اٹھے ہیں ایک دو تین تین جوانے اٹھے ہیں ایک یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ایک جوانا یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں دوسرا جوانا وہاں پہ بیٹھا ہوئے ہیں تینکی کوپر اور یہ ماشاءاللہ سے تاو میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایک جوانا آگیا ہے یہ جوانا پہ چھے لگا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ لالبند جوانا ہے جو پتہ داروں کے ساتھ میں نے مرید لیا ہے بچے بیا 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 ایک جوانا یہ ہوگا ہے گریزر جوانا ہے ایک یہ مکسی ہے یہ جوانا آکے بیٹھا ہے لالبند جوانا آکے بیٹھ گئے اور مکسی جوانا یہ ابھی آکے یہ بیٹھا ہے تین جوانا اٹھے ہیں دو جوانا تو خود ہی نیچے گئے اور واپس اوپر آئے ہیں یہ تین جوانوں کو میں نے توڑا سا جوانا کبوتروں میں حرکت پیدا کی تاکہ جوانا توڑے بہت اس طرح بھی ہوں کہ اڑکے آکے بیٹھیں تو ابھی جوانا یہ سلو سلو ان کو لے جائیں گے تاؤ کی طرف انشاءاللہ سے اور خود ہی تاؤ مارنا شروع کریں گے جیسے ہی ہم دانا برابر رکھیں گے کہ دانے کی طرف ابھی تو دانے پر لگایا ہوا ہے دانا برابر کرنا کچھ اور ہے دانے پر لگانا کبوتروں کو وہ کچھ اور دانا جب برابر رکھیں گے تو جوانیں خود اپنی مرضی سے اٹھیں گے تو اس سے پہلے چت کو صحیح طریقے سے پہچانے آواز کو پہچانے تب ہم صحیح طریقے سے انہیں ٹرین کر سکیں گے بہت نازب گیم ہے یہ جوانوں کا جو ہوتا ہے اور جو سیکھے ہوئے ہیں دیکھیں آسرا نہ کرنا کچھ اور ہے کہ آپ آسرا نہیں کرتے ہو اس چیز پہ آپ آسرا نہیں کیا کرو اس پہ سمجھ بھی آتا ہے کہ آپ کے طرف سے پورا جو ہے نا وہ سسٹم برابر ہے کبوتروں کا جس کے لئے آپ نے تیار کیا ہے تو پھر آسرا نہٹ ہے پھر دبا کے ساز کرنا پڑتا ہے خوراک بھی دبا کے دینی پڑتی ہے پھر جا کے جو ہے نا کبوتریں اگر گر جاتے ہیں یا کچھ اور ہوتے ہیں تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسل کا پولٹ ہے یا کبوتر میں جو ہے نا کوئی ایسی چیز جس سے میں ناواقف تھا تو اس کی وجہ سے بھی کبوتریں گر جاتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جس سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے نا کبوتریں گر جاتے ہیں تب آپ یہ بول سکتے ہیں ابھی نسل کی اوپر ہر بات جو ہے نسل کی اوپر آپ لے آئے ہیں تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہے جب کبوتروں کو صحیح سمجھ دیں گے تو وہ زبردست کام کریں گے انشاءاللہ سے جیسے بھی کبوتروں رنگیں ہیں کافی دوست کہتے ہیں یا رنگیں مضبوط نہیں ہوتے رنگیں ہوتے ہیں مضبوط ہمارے یہاں جو ہے نا ٹرینڈ ساؤز مکسی سرخاک شربتی ان کا جو ہے نا مائنڈ ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کس طرح ہے اور کس طرح ہم چلا سکتے ہیں رنگیں جو ہے نا وہ ابھی ساؤز مکسیاں بیس دانیں اس میں جو ہے نا آپ کے اگر وہ باخت ہوتے بھی آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا رنگا جو ہے نا کچھ دانیں اس طرح ہو جاتے ہیں جب ایک بھی گرتا ہے تو انسان کا دل کہتا ہے کہ یہ رنگیں جو ہے نا مضبوط نہیں ہوتے ہیں تو بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ رنگیں واقعی میں موسم کے حساب سے وہ نہیں بیٹھتے ہیں جیسے کراچی کے کبوتریں ہیں وہ جو ہے نا مشکل ہے کہ یہاں پہ بیٹھ سکیں کیونکہ یہاں کے جو ہے نا آب و ہوا میں فرق ہوگا یہاں کے سردی میں فرق ہوگا ہاں وہاں کے بریڈ اپ لیایں یہاں پہ پھر خود بریڈنگ کروائیں تب جو ہے نا پھر بات بن سکتی ہے یا ایک سال کے دو سال کے کبوتریں ہوں تب بات بن سکتی ہے تھوڑے سے ایجٹ ہو جائیں گے نا تو وہ ان کا جسم اسی طرح سیکھ جائے گا اسی تمپریچر میں تو اس کو ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا پہلے سیزن دوسرے سیزن کے لاس میں جا کے وہ کبوتریں بننا شروع ہوگا کبوتریں ہیں کچھ جو Ham slime میں تیار ہو جاتے ہیں کچھ 3 مہینے میں بھی تیار ہو جاتے ہیں کچھ 2 مہینے میں بھی تیار ہو جاتے ہیںругاں دوستوں غیرہ ہیں بھی دو مہینے میں کبوتروں کو تیار کر کے جو ہے نا لڑا ہے طو وہ کبوتروں کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کبوتریں کس ہاتھ سے آئے ہوئے ہیں اور کس طرح کتنی سمجھ میں لڑائی کی سمجھ میں کس طرح ہے ہوا کی سمجھ میں کس طرح ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھنی بڑھتی ہیں اس کے بعد آپ کبوتروں کو لڑائی میں ڈال سکتے ہیں جنگ جو ہوتا ہے کبوتروں کا وہ آسان نہیں ہوتا وہ کافی دوست ایزی وے استعمال کرتے ہیں دوسروں کے جلد کبوتر لطفے لینا اور انہیں تیار کرنا وہ ایزی وے ہے صرف اس گھر سے توڑنا ہے اور اگر بیچ میں پانچ کبوتر بھی گم ہو جاتے ہیں یا دس بھی گم ہو جاتے ہیں تو چالیس پچاس آپ کے لیے روک جاتے ہیں تو وہ ایزی وے ہے اس میں جو نیتنا وصلہ ہے جو گھر کے جوانے ہوتے ہیں انہیں سنبھالنا اور انہیں لڑائی کے لیے تیار کرنا جنگ کے لیے وہ میں کہتا ہوں آپ پچاس جوڑے بھی رکھیں گے نا اگر پہلے سیزن میں آپ کو جو نیتنا لڑائی شروع کروانی ہے کبوتروں کی تو وہ جو نیتنا کافی جو نیتنا زائی ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں جوانوں کو ایک تاؤ اٹھانے کی دیکھتے ہیں جوانے اٹھے ہیں یا نہیں اٹھے کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ ایک جوانا اٹھا ہے گریزر کا سامنے جا کے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں ایک اوپر والا گریزر ہے یہ گریزر تاؤ میں یہ واپس آکے بیٹھا ہے یہ ہے گریزر یہ دیکھ رہے ہیں یہ گریزر تاؤ پہ ہوکے آیا ہے اور دوسرا گریزر بھی آکے بیٹھا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ گریزر اٹھا تھا یہ دو گریزر اٹھے تھے دوبارہ واپس آکے بیٹھے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے فیلال اسی طرح سلو سلو انہیں زیادہ تنگ نہیں کروں گا سلو سلو انہیں کو اسی طرح تاؤ وغیرہ کے لئے اٹھائیں گے تاکہ یہ صحیح طریقے سے سیکھ جائیں اور میرے لئے آسانی ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے جوانے تاؤ کے حساب سے زائے ہوں آگے اللہ کی مرضی ہے کم اس کم جب تاؤ میں ڈالوں جوانوں کو تب تک زائے نہ ہوں آگے جب نکلیں گے تو پھر وہ نصیب کی بات ہوتی ہے لیکن تاؤ تک وہ کنٹرول رکھنا میرا ایک شروع سے ہی شوق میں کہ تاؤ میں کبوتر مت سے زائے نہ ہوں جو جوانے ہوتے ہیں ان کی بات کریں تو فلہ لینے ابھی توڑی دور اور پریکٹس دوں گا انشاءاللہ سے آج ماشاءاللہ سے کافی جوانے آپ لوگوں کے سامنے اٹھے ہیں اور کوشش کی اٹھانے کی تو الحمدللہ تقریباً ایک چھ سات جوانے اٹھے ہیں اور یہ میں کہتا ہوں نا یہ جو جوانے ابھی جو جس طرح اٹھے ہیں فرس ٹائم جس طرح اٹھنا اور چت کی اوپر اور چت کا اتنا پختہ یقین ہونا کہ یہی چت ہے اور آکے بیٹھنا تو یہ جوانوں کے لیے جوانا ہے اسی طرح جب آپ جوانوں کو یہ تربیت دیں گے تو وہ انشاءاللہ سے جلدی تاؤ میں بھی آکے اور جلدی چت پہ پیر رکھنا اور جلدی کورننگ شروع کر دیتے تو فلال میں اجاز شات ہوں انشاءاللہ سے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقت ہوگی فی امان اللہ اللہ حافظ